یہ دیکھیں ہمارا بھائی درگیس ہمارا ہاتھ دکھا رہا ہے ساٹا اور باہ باہ کر رہا ہے ہالو دوستو میں گوپا لہذا سواگت کرتا ہوں گروہ آپ سبی کا ایک اور نئے بلوگ میں تو دوستو یہ جو بلوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سہجان پر سے سٹارٹ کر رہے ہیں ڈسٹرک سہجان پر جو ہمارے چلے کا پڑوسی جلا ہے اور ہمارا جلا ہے پدائیوں تو ہم لوگ ابھی تین چار چار سے پانچ گھنٹے میں پہنچنے والے ہیں بھئی آپ نے یہاں مدلہ اپنے چلے میں تو پہلے پہنچ جائیں گے اپنے گاؤں کے پاس گاڑی ہماری چل رہے ہیں باقی دو دن بلوگ نہیں آ پایا کیونکہ تھوڑی پروبلم ہو گئی تھی اور یہ تو آپ جانتے ہیں جب جب آپ صحیح سے کام کرنا چاہو تب ہی کوئی نہ کوئی پروبلم آتی ہے چاہے وہ کوئی بھی بار کوئی یوٹیوب بلوگیں ہو یا پھر کوئی بھی کار یہ ہو ایک بار اڑچن تو کسی نہیں نہیں آتی ہے تو فائنلی دوستو سینجانپور کر چکے ہم لوگ پار اور یہ ہمارا سلچر کا جو ٹرپ تھا یہ ہم آج ہم لوگ گھر پہ پہنچ جائیں گے تو سائد یہ ہمارا چودہ سے پندرہ دن کا ٹرپ ہو گیا سلچر کا جس میں ہماری گاڑی نے دو دن مطلب تین دن جس میں کھڑی رہی دو دن جہاں تربوج ہم نے ارلوڈ کیا اور ایک دن جہاں ہم کلنکر ہم نے مطلب اتارا اس کے بعد کہیں بھی ہماری گاڑی رکی نہیں ہے تو ہم چودہ سے پندرہ دن میں آج گھر باپسی جو ہے ہو پائی ہے اور گاڑی کی کنٹیسن آپ لوگوں نے دیکھیں دوستو گاڑی پرانی لگتی ہے مگر انجن ہمارا پرانا نہیں ہے بھائی ہماری گاڑی جو ہے کہیں بھی کوئی چڑھائی اڑائی ہو دیکھنے سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ گاڑی یہ کیا اتنی دور گاڑی جائے گی آپ لوگوں نے ابھی گاڑی دیکھیں ہوگی پرانتو کہیں بھی گاڑی نے کسی بھی گاڑ پر کسی بھی چڑھائی پر کوئی بھی دکت ہم کو نہیں دیئے تو دوستو گاڑی ہماری کنٹینیو چل رہی ہے اور گاڑی کو ڈرائپ کرنا ہے ابھی درگیس بھائی اور ہم لوگ دوستو ابھی یہاں سے پہنچیں گے سیدھی کٹرا پھاٹک جو کی بریلی سے پہلے اور سہیانپور کے بیچ میں پڑتا ہے وہیں سے دوستو کٹرا پھاٹک سے تھوڑا پار کر کے ایک روڑ گیا ہے جو ہمارے دات اگن جو کے سیدھے ہمیں پدائیوں نکالے گا وہ روڑ ہم کو صحیح پڑتا ہے کیونکہ ابھی ہم ادھر جلال آباد ہو کے جائیں گے تو پھول ٹوٹ گیا ہے تو وہاں سے راستہ بہت بھوم کے جانا پڑتا ہے اس لیے ہم لوگ ادھر سے نہیں جائیں گے پرنا ہمارا سیدھا والا روڑ تو ہی بیٹھتا ہے جو کلان جلال آباد ہو کے جاتا ہے تو دوستو بریلی اور سہیانپور والا ہائے پہ چھوڑ کے ہم لوگ کٹرا پھاٹک جو ہے اسے پار کر کے آ گئے ہیں یہ روڑ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا ہے اور یہ دات اگن جھوکے سیدھا بدائیوں کے لیے جالتا ہے دیکھو بار دکھاتا ہوں آپ کو روڑ پہ بھی کام چلنا ہے یہ دیکھئے پورا روڑ کھوڑا ہوا پڑا دوستو یہ روڑ تھوڑا ہم کو سوڑ پڑ جاتا ہے اور ادھر سے ہم لوگ اس لیے بھی آتے ہیں دن میں کیونکہ ادھر وہ بریلی سے جب پھرید پر ہو کے ہم پکڑتے ہیں بدائیوں والا ہائے پھوٹا ہوا ہے بہت زیادہ بائی پاس پھرید پر والا جو ہے اور روڑ کا کام جو ہے بہت ہی تیجی سے چلنا ہے پہلے جب آتے تھے بہت بہت خڑے تھے گروہ اس میں بڑے بڑے لیکن فلال ابھی یہ تھوڑا 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 ٹھیک ہونے لگ گیا ہے اور گاہ دیاد کا روڑ رہتا ہے تو پیانڈ پانڈ بھی بہت رہتے ہیں اوپر یہ سارے اور پیچھے لگا ہوا تھا فاتک وہ بھائی سے یہ اگور لے کے آئے تھے ابھی ہم نے کہا چلتے چلتے سپر میں تھوڑا کچھ حل ہو جائے وہی سے دوستو کھا رہے ہیں ابھی درگیس بھائی بھی کھا رہے ہیں گاڑی بھی چلانا ہے اور میں بھی بیٹے بیٹے جوار انگور کا پورا سواد جوار لے رہا ہوں یہاں رکھا ہوا ہے ان کو بیچ میں ڈسٹ بہت جو ہے جیادہ ہی اڑ رہا ہے ایک گاڑی چل رہی ہے ہمارے آگے آگے وہ دیکھئے لوکل والی گاڑی ہے گروہ اسی روڑ پہ جوار مال ڈال رہی ہے تو بہت جیادہ ڈسٹ اڑ رہا ہے تو فائنلی دوستو چلتے چلتے ہم لوگ آگے اپنے بدائیوں اور بدائیوں ہم نے پورا پار کر دیا ہے اور یہ ہمارے بدائیوں کا بائی پاس جس سے ہم ہوتے ہوئے سیدھے اجھانی کے لیے نکلیں گے تو ابھی اور یہاں سے گروہ دس کلومیٹر لگوگ میں ہے ہمارا اجھانی دس پندرہ کلومیٹر تو بھائی چلتے چلتے ہم لوگ آگے ایک تار دبان پر اور یہاں ہم نے ایک تار پٹھا ہوا تھا اسی کو ابھی ہم سیٹ کرو رہے ہیں کیونکہ دوستو راستے میں جو ہوا ہمارا ایک تار پٹھ گیا تھا تو اسی کے ساتھ کا جو ہم نے ایک تار سیکنڈ ڈان کری تھا ابھی یہاں سے ہم لوگ نکل چکے ہیں اور میں یہ بائک ہے میرے ساتھ میں ابھی اور وہ اپنی گاڑی جا رہی ہے آگے آگے تو ہم لوگ ابھی گاڑی کو کھڑا کرنے جا رہا ہیں دوستو پیٹرول پمپر وہیں تھوڑا حساب کتاب پہ لکھیں گے اور اس کے بعد میں سیدھے نکلیں گے گاڑی کے لیے تاروں سے گاڑی کو جو ہے کمپلیٹ کرا دیا ہے ایک بار دکھاتا ہوں میری گاڑی جو ہے پیچھے سے کیسی دکھتی ہے ابھی یہ دیکھئے دوستو یہی بہو گاڑی ہے جو ابھی ابھی سلچر کا چکر لگا کے آئی ہے موسیقی موسیقی